اپرات کی دنیا ہی ایسی ہے کہ یہاں کوئی بھی لمبے وقت تک اپنی حکومت نہیں چلا پاتا بڑے بڑے آئے اور گئے کسی کا سکھہ پرمنٹ قیم نہیں رہا ایسی ہی ایک گینگ ہے لارنس بشنوئی گینگ ایک وقت میں جرم کی دنیا میں جس کا دب دبا تھا مشہور پنجابی فوکس سنگر صدو موسے والا کی ہتیا کر جو پورے دیش میں ککھیات ہو گئی تھی اب اسی بشنوئی گینگ کو چیلنج کر آگے بڑھ گئی ہے ایک اور گینگ آج قائم قطعہ میں ہم بات کریں گے اس گینگ کی جو بہت خطرناک تو ہے ہی ساتھ ہی اس پر دیش کے خلاف کام کرنے کا بھی الزام ہے رموزکار آداب سستریاکال آپ دیکھ رہے ہیں کرائم قطعہ لارنس بشنوئی ویسے تو جیل میں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ جیل میں بھی بیٹھے بیٹھے اپنا کام انجام دے دیتا ہے پتا جا رہا ہے کہ آج بھی اس کی گینگ سکری ہے لیکن اس پر بھاری پڑ رہا ہے وہ گروپ جس سے اب خالستانی سنگٹھنوں کی مدد مل رہی ہے اور اس کا نام ہے بمبیہا گینگ ویسے تو بشنوئی اور بمبیہا گروپ کے بیچ اداوت کئی دہائی پرانی ہے لیکن پنجابی لوگ گائک سدھو موسے والا کی ہتیا کے بعد بشنوئی گولڈی برار گینگ چرچہ میں آئی تھی پولیس ادھکاری بتاتے ہیں ویسے تو پہلے یہ دونوں گینگ صرف پنجاب تک ہی سیمت تھے لیکن اب یہ ہریانہ دلی اور راجستان کے لوکل گینگ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پنجابی گائک سدھو موسے والا کی جب لورنس بشنوئی گینگ نے ہتیا کر دی اور باقاعدہ اس کی ذمہ داری بھی لی تو اس کے بعد لکی پٹیال کا نام چرچہ میں آیا بمبیہا گروپ کے لکی پٹیال نے قسم کھائی ہے کہ وہ بشنوئی گینگ کو برباد کر دے گا دو ہزار سولہ میں گروپ کے سرگنا دیوندر بمبیہا کے پولس اینکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد گینگ کی کمان لکی پٹیال کے ہاتھوں میں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنے مقصد کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ کیٹی ایف یعنی خالستان ٹائگر فورس کی مدد لے رہا ہے جو ملک کی حفاظت کے لحاظ سے بھی بہت فکر کی بات ہے سیدھے سیدھے کہیں تو گینگوار میں پاورفل بننے کے لیے بمبیہا گینگ آتنک وادیوں کے سمپرک میں ہے ساتھ ہی یہ رندہ سندھو، لانڈہ ہری کے اور ہریانہ کے کوشل چودری گینگ کے ذریعے خود کو مضبوط کر رہا ہے بشنوئی اور بمبیہا گینگ کے بیش دشمنی کی کہانی ویسے تو بہت پرانی ہے لیکن دوہزار بیس اکیس میں پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ یونین کے چناؤں کو لے کر ٹکراؤ چرم پر پہنچ گیا تھا تب بشنوئی سمرتھک پورو چھاتر سنگ ادھاکش گرلال برار کے ساتھ وکی مڈو کھیڑا کی بمبیہا گینگ نے ہتھیا کر دی تھی اس کے بعد دونوں گینگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے بمبیہا گینگ کا ایک سرگنا عرشدیب سنگ عرف عرش ڈالا پنجاب کا رہنے والا ہے اور وہ بھارت سرکار کی نظر میں اب دہشتگرد ہے خوفیہ سوتر بتاتے ہیں کہ کناڑا میں خالصتانی دہشتگرد ہردیب سنگ نجر کی ہتیا کے باس سے وہ خالصتان ٹائگر فورس کی کمان بھی سمال رہا ہے دوہزار بیس سے بمبیہا گینگ کا عرش ڈالا بھارت چھوڑ کر کناڑا کے سرے شہر میں اپنا گھر بسا چکا ہے اپنی بیٹی اور پتنی کے ساتھ مہا پر رہتا ہے ستمبر دوہزار بیس کو جال اندھر سے اس کا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا اور اکتیس اگست دوہزار سبتائیس تک ویلڈ ہے پولس کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بشنوئی گینگ اپنے سبھی اپرادوں کو انجام دینے کے لیے جے بلکاری کا نعرہ لگاتا ہے تو بمبیہا گروپ خالصتان زندہ باد کا نعرہ لگانے لگا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ بمبیہا گینگ کو چلا رہے لکی پٹیال اور عرش ڈالا جس طرح سے خالصتانی سنگٹنوں کی مدد لے رہے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ اب گینگوار تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دیش ویرودھی سرگرمیوں میں بھی کھل کر آ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار بیس سے دوہزار بائیس تک لارنس بشنوئی گینگ بمبیہا گروپ پر بھاری پڑا وہ صدو موسے والا کی ہتیا کرا چکا تھا لیکن اب تصویر بدل چکی ہے پولس کے بڑے عدھکاریوں کے مطابق اب بمبیہا گروپ بہت تیزی سے اُبھر رہا ہے دونوں کی بیچ گینگوار کے ساتھ بشنوئی اور بمبیہا گروپ نے اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے دلی، راجستان اور حریانہ کے اس تھانیے بدماشوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آکرامک طریقے سے یہ ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں اس میں بمبیہا گینگ اس لیے بھی بھاری پڑ رہی ہے کہ اسے کناڑا سے دہشتگرد تنظیم کٹی ایف کی مدد مل رہی ہے پیسہ، ہتھیار اور ایک خطرناک مقصد جسے پورا کرنے کی ذمہ داری ہے ایسے میں یہ گینگ اب ایجنسیوں کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے یہی نہیں پنجابی لوگ گیت پر قبضے کی لڑائی کو لے کر بھی بمبیہا اور بشنوئی گینگ آمنے سامنے آ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پنجاب میں کبڑی کی پرتیوگتہ میں روپے کے لیندین پر بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے پنجاب کے باہر ان دونوں گروپوں میں لڑائی کی وجہ فیروتی کی رقم، زمین پر قبضہ، ویوادس زمین کی سودے بازی اور کانٹیکٹ کلنگ بتائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لورنس، بشنوئی اور لکی پٹیال کے بیچ کی کھیستان نہیں بلکہ ایک غلط اور دیش ویرودی مقصد کو انجام دینے کی جنگ بھی بنتی جا رہی ہے موسیقی